پلیز اس شو کے بعد نا ضرور قرآن مجید ترجمے والا کھولیے گا اور سورہ مریم سورہ نمبر نائیٹین ہے آیت نمبر ایٹی ایٹ سے لے کے نائیٹی ٹو تک غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا نے اور رحمان نے بیٹا جنا نعوذ باللہ ثمان نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا بڑا قلمہ جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے یعنی یہ اتنی بڑی بات ان کے موہ سے نکلتی ہے کہ اگر یہ پہاڑ اور زمین اور آسمان یہ سن لیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں آسمان پھٹ جائے زمین دو ٹکڑے ہو جائیں کہ تم نے اللہ کے بارے میں اتنا بڑا شرک کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہوا نعوذ باللہ ثمان نعوذ باللہ سو وہ چیز جو کرسچن ایکیڈیمکس بھی نہیں مانتے امیجن کریں کہ چوتھے مولے سے مسلمان اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں کہ میں نے منانی ہے جو کرسچن اکیڈیمکس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہ دس is پہگن یعنی یہ جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ میں نے کسی علامہ کا فتوہ نہیں سنایا آپ کو میں آپ کو کرسٹین سورسز سے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ this is the history and the origin of the Christmas festival نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داود میں حدیث نمبر 4031 جس میں آپ نے فرمایا کہ جو بھی کسی قوم کی مشابیت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے کیونکہ ہم تو نبی سے محبت کرتے تھے اور یہ ان کے ایکشنز میں نظر بھی آتا تھا کہ وہ محبت کرتے تھے they would act like him they would be like him they would try کہ ہم نبی کی سنتوں کو فالو کریں لیکن آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس کی سنت کو فالو کرنا جاتے ہیں یعنی وہ چیز جو کہ کرسٹین ایکڈیمکز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس سے یہ پیگن ہے یہ شرک ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں شرک ہے اور مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کرنی انہا لیلہ ہوا انہا لیلہ راجون سیریسلی شرم بہت بہت شرم کا مقام ہے آج اگر کوئی کرسٹین جو ہے وہ کوئی غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی چارٹی بناتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں اگر وہ یتیموں کی مدد کرنے کے لیے کوئی چارٹی بناتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ آؤ شرک میں ایک چارٹی بناتے ہیں اور اس سب مل کے شرک کرتے ہیں تو اس میں ہم ان کا کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتے ہیں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان کہیں نہیں جی ہم تو لائٹیں لگا رہے ہیں اس میں کیا ہے ہم تو یہ بتیاں لگا رہے ہیں ہم تو کرسمس ٹری لے کے آ رہے ہیں جو کہ ایک پیگن فیسٹیول ہے یعنی آپ سوچیں کہ انسان کی یعنی ڈاؤن فال کا کیا اس سے نیچے انسان کہا جائے گا وہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ تھے کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ اس قسم کی شرکیاں چیزوں میں پاٹسپیٹ کر رہے ہیں اپنی آخرت کو دعو میں لگا رہے ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا ظلم جو اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ شرک ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا انسان کے اندر رائی برابر بھی شرک آجائے حلکہ سبی یعنی اللہ کے علاوہ آپ ایک کسی مکھی کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمام گناہ چاہوں تو معاف کر دوں لیکن شرک معاف نہیں کروں گا اور یاد رکھیں جو بندہ حالت شرک میں مرے گا اس پہ جنت حرام ہے میری بات بہت غور سے سنیں میری بات بہت غور سے سنیں کبھی کبار ہم اپنی اگڈننس میں ہم اپنی جہالت میں ایسے ایسے کفریہ کلمات نکال دیتے ہیں ایسے ایسے کفریہ حرکتیں کر دیتے ہیں ایسے ایسے شرکیہ عمال کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ شاید ہمارے تمام کام ضائع ہو چکے ہو تو یہ وقت آگے اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے واپس لوٹیں اس طرف اور توبہ کریں کہ آئندہ ایسا کام ہم نہیں کریں گے